پاکستان میں سینکڑوں افراد کے قاتل بھارتی دہشت گرد کلگوشن کے کیس کی عالمی عدالت میں سماد پل بینچ کے سامنے ڈھونگی بھارتی وکلا کے بھونڈے دلائل دہشت گرد کلگوشن کو بچانے کے لیے بھارت کی کوششیں پاکستانی ٹیم شام چھے بجے جوابی دلائل دے گی پاکستان کی جانب سے پٹیشن کے ناقابل سماد ہونے کا نقصہ اٹھایا جائے گا سماد ہالج کے شہر حیگ میں ہو رہا ہے سفاق بھارتی جاسوس کلگوشن جاتف کو پاکستانی سیکیورٹی داروں نے بلچستان سے گرفتار کیا دورانے تفتیش پاکستان میں تخریبی کاروائیوں اور دہشت گردی کی باورت کا اقرار کیا کلگوشن جاتف کا اعترافی ویڈیو بیان بھی آ چکا بھارتی جاسوس کراچی اور بلچستان میں الہید کی پسندوں کا نیٹ ورک چلاتا رہا ون بلچ ون روڈ اور سی پیک مشترکہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے وزریازم نواز شریف کہتے ہیں انسانیت کے لیے نئے باپ کی حیثیت رکھنے والے منصوبوں نے پاکستانی معیشت کو نئی جہد دی ہے ان کی آغاز سے خطے اور قومیں ایک دوسرے سے آپس میں جھڑ گئیں کراچی سے پشاور تک ریلوے میں لائن ون کے اپگریڈیشن کی فرہم ووک موہدے پر دستخط نامہ کیس جی آئی ٹی کا اس لازد دوسرے ہفتے بعد تحقیقات جاری کتری خط کی قانونی حیثیت مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی توجہ کا مرکز کتری خط کی قانونی حیثیت جاننے کے لیے آج جی آئی ٹی قانونی ماہرین کے خدمات حاصل کرے گی اوڈیبیا پیپر مل سکینڈل میں وزیر خزانہ اس آگڈار کے بیان کی تحقیق کے لیے تلوی کے سمن جاری کرنے کا فیصلہ سن میں وٹیرے کی بستمیزی سپریم کورٹ میں از خط نوٹس کی سمار چیف جسٹس کا پولیس کی کارکردگی پر اظہار برہنی ڈی آئی ٹی میٹ پور خاص جاوید اوٹھوں کی سخت سرزنیش مرکزی ملزم اب تک گرفتار کیوں نہ ہو سکا چیف جسٹس کا اس تفسار لگتا ہے پولیس کی رفتاری میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی چیف جسٹس کے رحمان کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میں روز بھی ہرٹال بندرگاہوں پر مالک کی ترزیل کا مکمل طور پر ٹھپ ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ مطالبات کے حد تک گاڑیوں کو سڑکوں پر لانا ممکن نہیں دوسری جاریب رائیس ایکسپورٹرز ایسوسیشن نے گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرٹال کے پیشن نظر آج سے ملز بند کرنے کا اعلان کر دیا آنیوال قلعہ کے جہانیہ میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی کاروائی چار دہشتگرد حلاق چار فرار سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کی تو تین دہشتگردوں نے خود کو اڑا لیا ایک دہشتگرد فائرنگ میں مارا گیا اسلحہ اور بارودی مواد بھی برامر کراچی میں انٹر کی امتحانی کاپیاں آؤٹ ہونے کے متعلق تحقیقات جاری بورڈ افسران کے بائنات ریکارڈ کے دیئے گئے پولس کے مطابق ملوث افراد کی نشاندہ ہی ہو گئی ہے کاروائیم کیا خوب جنگ لڑی کیا خوب فتح پائی تاریخ بدلی تاریخ لکھی تاریخ بنائی ویسنٹیز کو پینسٹھ سال بعد اسی کی سرزمین پر شکرد کیریبینز نے 304 رنز کے حدف کے تاقب میں 202 رنز بنائے یاکسر شاہ کے سیریز میں پچیس شکرد من آف تی سیریز قرار میس پولک کہتے ہیں شاندار پتہ پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کریئر کا اس سے بہتر اختتام نہیں ہو سکتا تھا نائنٹی ٹو نیوز سوشل میڈیا پر چھا گیا میس یو ہیشٹیک ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ رہا شائقین اپنے اپنے انداز میں عظیم کھلاڑیوں کو کراچے تحسین پیش کرتے رہے جلوما شہروں میں تھا جس کا انتظار آ گیا وہ شہکار سب چھپ گیا سب پڑھیں گے نائنٹی ٹو نیوز کا اخبار نہور اور کراچی میں زوردست پس درائی کے بعد روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کی شہر اقتدار سے بھی اشاد روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز لینے کے لیے اخبار فروشن کے لائے میں اسلام آباد میں روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کی اشاد کے خوشی میں اخبار فروشن کے کچا اخبار فروش یونین کے اہدداروں گروپ ایڈیٹر اشاد آریف ایڈیٹر فور عمران عظیم سمیت دیگر شخصیات کے شرکت کامیابی کے لیے دعا کرائے گئی روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز تمام طبقوں کی آواز بنے گا اور مسائل کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کرے گا ایک سو پچاس ممالک پر سائبر حملوں کے آفٹر شوکس جاری کئی ایشیای ممالک میں نجی اور سرکاری معاملات میں سائبر حملوں کی تصدیق چین کی سب سے بڑی انرجی کمپنی پیچو چائنہ کے ایکاؤنٹ پر بھی سائبر حملہ جاپان انڈونیشیا اور جنوبی کوریا دنی شکار بنے سائبر حملوں کے قدشات کی وجہ سے ایشیای سوک ایکسچینجز کی خیر یقینی کا شکار اور سندھ کے صوفی بزرگ حضرت قلندر لال شہباز رحمت اللہ کا سالالہ سات سو پینسٹوہ اور سے مبارک شروع گورنر سن محمد زبین نے مزار پر چاہتر چڑھا کر تقریبات کا آغاز کیا عقیدت مندوں کی بڑی دادات سہون شریف درگاہ پر موجود زائرین کا ڈھون کتاب پر رکس ہر طرح جھولے لال کنارے داخلی و خاجی راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات موسیقی